اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہیڈر فائل جو ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے یہ ہیڈر فائل ہے یہ شارپ انکلوڈ پچھلے لیکچرز میں میں نے یہ کہا تھا کہ کبھی ہم بات کریں گے ہیڈر فائل کے اوپر تو اس لیکچر میں ہیڈر فائل کو ڈسکس کریں گے بہت ساری جو اوپجیکٹس ہیں یا فنکشنز ہیں ان کی جو پروٹوٹائپس ہیں ہم یوز کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کریں چاہے نہ کریں لیکن پھر بھی آپ کو کم سے کم ایک ہیڈر فائل جو ہے وہ انکلوڈ کرنی پڑتی ہے جیسا کہ دیکھیں ہم نے یہ سی اوڈک اوپجیکٹ استعمال کیا سی ان ہم نے اوپجیکٹ استعمال کیا تو اب یہ سوچیں کہ اس کے بارے میں یہ جو دو اوپجیکٹ ہیں یہ ہم نے نہیں بنائی ابھی تک تو یہ کام کیسے کرتے ہیں تو اس کی کچھ ڈیفینیشنز یا اسی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کا پروگرام چلتا اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس آئی او سٹریم فائل میں ہوتی ہے یہ اب ہوتی کہاں پر ہے جہاں پر آپ کا کمپائلر انسٹال ہوتا ہے میک آن میک آر آن ہیڈر فائل سمپل ٹیکس فائل ہوتی ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ڈاڈ ایچ ہوتی ہے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا یہ ڈاڈ ایچ اب کیا بلا ہے اگر آپ کمپیوٹر کو نہیں سمجھتے اتنا اچھا تو آپ کو بتا دوں کہ کمپیوٹر کی ہر فائل اس کے ایکسٹینشن سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے وہ کیسے اس وقت اس فولڈر کو دیکھیں کہ یہ میں نے دس پی سی کھولا ڈی ڈرائی پھر آگے میں نے ایک یہ فولڈر بنا اس کے اندر یہ فائلیں موجود ہیں اب جو فائلیں کمپیوٹر نہیں سمجھتا اس کو اس طرح وائد آئیکن دے دیتا ہے اب اس فائل کو کمپیوٹر سمجھتا ہے اس کو اس نے آئیکن اس طرح کا دے دیا کیونکہ یہ سوفٹر فائل ہے اس کو وہ سمجھتا ہے اس کو اس نے آئیکن یہ والا دے دیا اس کو اس نے یہ والا آئیکن دے دیا یعنی کہ جس کو وہ سمجھتا ہے اس کو وہ آئیکن دے دیتا ہے اب یہ سمجھدہ کیسے ہے اس کے ایکسٹینشن سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہوم میں ہیں ویو میں آئیں یہ فائل نیم ایکسٹینشن اس پر جب چیک لگا دیں گے تو تمام ایکسٹینشن جو شو ہو جائے گی ڈاڈ ای ایکس ای اس سے مراز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فائل ہے جس کو چلنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ خود با خود چلتی اس کو کہتے ہیں ایکزیکیوٹیبل فائل جو zero one میں بن جاتی ہے یہ ہماری پروجیکٹ فائل ہے ڈاٹ ڈی ای وی جب ڈاٹ ڈی وی ہوگی تو اگر ہمارا جیس آفٹر انسٹال ہے تو وہ اس کو آئیکن یہ والا دے دے رہا ہے اب جو ہماری سورس فائل ہے وہ یہ والی ہے مین ڈاڈ سی پی پی یعنی سی پی پی سے مراز سی پلس پلس کی اس کے علاوہ جس کو وہ کمیوٹ نہیں پہچانتا اس کو یہ دیکھنے یہ ڈاڈ زیرو اور جانے کا ابجیکٹ فائل ڈاڈ وینڈو فائل یعنی اس طرح کی کچھ فائل ہیں جن کو نہیں سمجھتا وہ اس طرح چھوڑ دیتا جن کو وہ سمجھتا ہے دیکھنے کہ اگر آپ یہ سی پلس پلس کا سوفٹر انسٹال نہیں کرتے تو ڈاڈ سی پی پی جو ہے یہ اس طرح نظر آئے گی جب آپ انسٹال کر دیں گے تو جو آپ کا سوفٹر ہوتا ہے وہ وینڈو کو بتاتا ہے کہ جس کے ایکسٹینشن ڈاڈ سی پی پی ہے اس کو یہ والا آئیکن دے دو تو آپ کی جو وینڈوز ہے وہ اس کو یہ والا آئیکن دے دیتی ہے اب دوبارہ اسی ٹوپک کی طرف آتے ہیں آئیو سٹریم کی طرف ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم فنکشن پروگرام کے اندر بناتے ہیں اس کی پروٹو ٹائپ یہاں پر ہم نے لکھنی ضروری ہے ضروری نہیں کہ آپ ہر پروگرام کے اندر ایک ہی فنکشن بنائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سوفٹر آپ بنائے جس میں آپ نے کچھ چالیس پچاس جو ہے وہ فنکشن آپ نے بنائے ہیں اور ہر ایک ہی آپ کو پروٹو ٹائپ جو ہے وہ آپ کو مین کے اوپر ایسے لکھنی پڑے گی تو یہ پریویس لیکچر میں ہم نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ اس کی پروٹو ٹائپ ہے یہ دینا ضروری ہے سی پلس پلس کے کچھ رول ہیں اور دیکھیں انگلیش کے جو رول ہوتے ہیں اس کو گرامر کہتے ہیں جو اس کے اصول ہوتے ہیں اس کو گرامر کہتے ہیں انگلیش میں جو پروگرامنگ کے اصول ہیں ان کو سنٹیکس انگلیش میں کہتے ہیں یہ بہت مین میں نے آپ کو بات دیئی اس کو آپ نے کبھی نہیں بولنا انگلیش کی دنیا میں اس کا نام گریمر ہے اور پروگرامنگ کی دنیا میں اس کو سنٹیکس کہتے ہیں اب اصول یہ ہے کہ آپ پروٹوٹائپ ضرور لکھیں گے مین کے اوپر اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہیڈرو فائل بناتے ہیں اس کے اندر اس کی پروٹوٹائپ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں وہ کیسے میں یہاں سے اس کو کٹ کر لیتا ہوں اور وہ فولڈر کھولتا ہوں یہاں سپیس پر جا نیچے کوئی فائل نہیں ہونے چاہیے سپیس پر اب ریڈ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر نیو پر یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکس ڈاکومنٹ ایک میں نے فائل بناتا ہوں اور اس کا نام میں رہ دیتا ہوں مائی ہیڈر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مائی ہیڈر رکھ دی اب دیکھیں ڈاڈ اس کی جو ایکسٹینشن پہلے سے ڈاڈ ٹی ایکسٹی ہے تو فلال یہی رہنے دیں اس کو میں اسے ڈبل کلک کر کے کھول لیتا ہوں یہ سمپل ہماری ٹیکس فائل اب وہ جو پروٹوٹائپ ہے اس کے اندر لکھ دی یہاں سے میں نے اس کو کلوز کر دی اب میں نے اس کو ہیڈر فائل بنانا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہیڈر فائل جو ہوتی ہے اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ڈاڈ ایچ ہوتی ہے تو میں اس کو رینیم کرتا ہوں رینیم کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اس کی ختم کر کے ڈاڈ ایچ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں انٹر دباتا ہوں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کی ایکسٹینشن چینج کر رہے ہیں تو میں یس کر دیتا ہوں یہ ہماری ایک ہیڈر فائل جو ہے وہ بن گئی ہے یہ والا جو ہمارا پروگرام اس میں ہم پروٹوٹائپ نہیں ہے اب ہم جو ہے وہ ہیڈر فائل جو ہے وہ اپنی خود والی جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ یہ لیں تاکہ ہمیں پروٹوٹائپ ہے وہ نہ لکھنی پڑے اب مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ دیکھیں ڈاٹ ایچ لکھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو پھر بھی یہ چل سکتا ہے اگر آپ کا کمپائلر ایڈوانس ہے تو سمٹائم ایرل بھی آ جاتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ ڈاٹ آپ ایچ لکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں جو آپ نے ہیڈر فائل بنائی اب جب ہم اسے کمپائل کریں گے نا کمپائلر اس کو جو ہم نے یہ یہاں پر بنائی ہے نا اس کا ایسے نہیں پتا اس نے اپنے فولڈر سے اٹھانی ہے جو انکلوڈ فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پروگرام چلا کر دکھاتا ہوں اب ایرر آئے گا یہ دیکھیں جیسے میں ایکزیکیوٹ کروں گا تو ایرر آئے گا کیونکہ پروٹوٹائپ جو ہے وہ مس ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیڈر فائل بھی مجھے نہیں مل رہی تو اب مجھے بتاؤ یہ ہیڈر فائل کی در ہے تو میں اسے منیمائز کرتا ہوں اور اس ہیڈر فائل کو رائٹ کلک کر کے کٹ کر لے تو یہاں سے تاکہ یہاں سے ختم ہو جائے اور ادھر پیسٹ ہو جائے اب میں دیس پی سی پر آتا ہوں جیسے میں دیس پی سی پر آ گیا تو یہ ہماری سی ڈرائف جہاں پر میرا جو کمپائلر جہاں ونڈو انسٹال ہے اس کو میں اپن کرتا ہوں کٹ ہو یا ہاں پر یہ پر پر آتا ہوں اس کو کھول لیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ گوہی فولڈر کو کھولنا یہ دیکھیں جیسے میں اسے کھولوں گا اس کے اندر انکلوڈ یعنی کہ تمام جو انکلوڈ ہی ہمارا کمپائلر جو فائلیں انکلوڈ کرتا ہوں وہ ادھر ہیں یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اپنے جو فائل ہے جیسے ہی کنٹینیو پر کلک کروں گا تو اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو فائل ہے مائی ہیڈر ڈاڈ آئچ یہاں پر پیسٹ ہو گی اب دوبارہ ہم اسی فولڈر پر اپنے پر جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ کی تھی اس وجہ سے یہاں سے فائل ختم ہو کے ادھر میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کے اندر ہماری پروٹوٹائیب مجود ہے ہمارے جو پروٹوٹائیب کا فنکشن تھا نا یہ والا یہ دیکھیں اب اس فائل کے اندر جو اس کی پروٹوٹائیب مجود ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے وہاں پر پیسٹ کر کے دکھایا اب چلائیں گے تو پروٹوٹائیب اس کو اس ہیڈر فائل سے مل جائے گی تو ہمارا پروٹوٹائیب پروٹوٹائیب کام کرے گا یہ لیں میں چلا کر دکھاتا ہوں ہمارا جو پروٹوٹائیب چل چکا ہے ایون ہم نے یہاں پر کہیں پر بھی پروٹوٹائیب جو ہے اس کی ابھی نہیں لکھی تو کیونکہ وہ ہماری ہیڈر فائل کے اندر وجود ہے یہ دیکھ لیں پروپولی کام کر تو آپ کے مائنڈ ویپ کنسپٹ بن گیا کہ اگر کچھ بڑا پروگرام بنانا ہے تو اس کی جو فنکشن کی جو پروٹوٹائیب ہے وہ ہیڈر فائل کے اندر آپ کو تمام کی کوپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیں تو پروگرام کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے کہ جسٹ آپ جو فنکشن کی امپلیمنٹیشنز ہیں وہ لکھ دیں اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جو سمپل ٹیکس فائل ہوتی ہے لیکن اس کے ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ہوتی ہے ایچ سے مراد ہیڈر فائل اور ایکسٹینشن is not mandatory جنہیں کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نہ بھی لکھو تو کام چل جائے گا but it is a rule of good programming practice وہ کہتا ہے کہ لیکن اچھے جو رول ہوتنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ڈاٹ آپ ایچ ضرور لکھیں otherwise نہ بھی لکھیں تو جس طرح ہم کمنٹ جو ہیں پروگرامنگ کے اندر نہ بھی استعمال کریں تو پروگرام ہمارا پروپلی چلتا لیں کمنٹ دینا پروگرامنگی کے اچھی چیز ہے اس کو آپ اپنی عادت بنائیں اب جو یہ فائل ہے the file can be included in your program by using یہ شارپ include ہے جب یہ کیا کرتا ہے یہ کمپائلر کو بتاتا ہے کہ آپ کی جو ہیڈر فائل ہے اس کو include کرو اور اس کے اندر آپ یہی جو آپ بھی ہم نے کام کیا جو لسٹ ہے ہماری فنکشن کی پروٹوٹائپ کی وہ ہم اس کے اندر لکھ کر اس طرح چلا سکتے ہیں اس لائن میں یہ ہے کہ that would be similar اسی طرح ہوگا to explicitly جس طرح آپ پہلے پروٹوٹائپ لکھتے ہیں اگر آپ ہیڈر فائل نہیں بھی کرتے ہیں تو جس طرح آپ اوپر دیکھ میں ان کے اوپر پروٹوٹائپ لکھتے ہیں فنکشن کی تو اس طرح اگر آپ ہیڈر فائل کے اندر بھی لکھ دیتے ہیں دونوں چیزیں similar ہیں ایک جیسی ہیں فنکشن جو پروٹوٹائپ ہوتے ہیں اور not the only thing یہ صرف اس کام کے لئے ہم ہیڈر فائل استعمال نہیں کرتے ہیں that can be put into our ہیڈر فائل وہ کہتا ہے کہ یہ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے جس کے لئے ہیڈر فائل استعمال کی جاتی اس کے علاوہ ہم اور بھی مقصد کے لئے ہیڈر فائل کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو لفظ کانسٹنٹ ہے وہ کہتا ہے we'll discuss about define جو ہے وہ کیا چیز ہے جو کانسٹنٹ لفظ ہے نا اس سے مراد ایسی چیز جس کی ویلیو آپ کے پروگرام میں آپ چینج نہیں کرتے ویری ایبل ویری ایبل سے مراد ویری سے جس کی ویلیو کبھی کچھ اور ہوگی کبھی کچھ اور ہوگی اس وجہ سے اس کا نام ویری ایبل رکھا گیا کہ آپ اس کو جب چاہیں کوئی بھی ویلیو اسائن کر سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں لیکن جو کانسٹنٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ کانسٹنٹ ہے وان دو تری فور فور ہمیشہ فور ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو نہ زیادہ نہ کم تو جس طرح پائی کی ویلیو اکثر کچھ کیلکولیشنز میں سرکل کے ایریا معلوم کرنے میں پائی استعمال کیا جاتا ہے تو پائی کی خاص ویلیو ہے یہ تو آؤٹ دا ورڈ اس کو چینج نہیں ہم کرتے تو اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو اسے ہم اپنے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں ایزا پری پروسیسر پری پروسیسر سے مراد پروگرام جو ہمارا کمپائل ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ پروسیس کرتو وہ پروسیس کیا ہے اس پر بھی آپ بات کر لیتے ہیں اب اس اگزیمپل سے دیکھیں کہ ہمیں فنکشن میں یہ سکیئر وان سکیئر ٹو فرض کریں ہمارے پاس فور فنکشن ہے یہ لیں سکیئر فور ٹھیک ہے تو اس کو سکیئر وان کر دیا زیادہ ہو سکتے ہیں پھر ٹائم ہمارا ویسٹ ہوگا ہم فرض کرتے ہیں ہمارا پاس دو بھو گرام ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ فنکشن منا دیا جو جب یہ سکیئر معلوم کرتا تو یہ ملٹیپلائی جو ہمارا سکیئر ہے اس کو پھر ضرب دی جائے کس کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کیا جائے پائی کی ویلیو کے ساتھ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ یہاں پر لکھ دیا 3.1415926 ٹھیک ہے تو اب جو سکیئر ہمارا ہوگا اس کے جو ویلیو ہوگی وہ ملٹیپلائی کرے گی اس پائی کی ویلیو کے ساتھ لیکن یہ تو ہمارا ایک فنکشن ہے سکیئر وان سکیئر ٹو اس کو ایسے کوپی کر لیتے ہیں نیچے سکیئر ٹو کر لیتے ہیں یہ سکیئر ٹو کر لیا بقید سارا کام جو ہے وہ یہی کرے گا لیکن یہ ہمارا جو ہے وہ ایرر دے گا کیونکہ جو سکیئر وان ہے اس کی پروٹوٹائپ تو اب ہیڈر فائل میں ہم نے لکھی ہوئی ہے لیکن اس کی نہیں لکھی تو اس کی در لکھ دیتے ہیں اب میں دوبارہ ہیڈر فائل کھول کر اس کی پروٹوٹائپ وہ در لکھوں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگا وہ چیز میں نے آپ کو سمجھا دیئے اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لکھتے جائیں یہاں پھر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فیلال تو میں کوئی اور چیز سمجھا رہا ہوں ڈیفائن کیا چیز ہے اس کو کونسٹنٹ کیسے بنانا اب دیکھیں ہمارے اس میں دو فنکشنز ہیں ہم جب چلائیں گے تو دونوں فنکشنز کیا کریں گے ویلیو لیں گے اور پھر وہ دو بار چلیں گے یہ دیکھیں میں اگزیبیوٹ کر کے دکھاتا ہوں اب ایک ایرر آ رہا کیونکہ ہماری جو پروٹوٹائپ ہے اس میں یہ فنکشن مائی سکیئر کے نام سے ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کا نام سکیئر ہی رہنے دیتے ہیں اس میں جو پروٹوٹائپ لکھی ہوئی ہے وہ مائی سکیئر کے نام سے لکھی ہوئی ہے اس کا نام مائی سکیئر ہی رہنے دیتے ہیں پھر ایرر نہیں آئے گا ایڈر فائل کے اندر جو ہم نے دی تھی نا تب اس کا نام مائی سکیئر تھا تو پھر ایرر نہیں آئے گا اب میں نے ٹو دبایا تو آپ دیکھیں اس نے ٹو کو پائی کے ساتھ مٹیپلکیشنز کر کے جو جواب بنا وہ ہمیں دے دیا اب ثری اس کے بعد پھر اگلا ہمارا مائی سکیئر ٹو والا فنکشن چلا تھا اس نے بھی کلکلیشن کر کے ہمیں دے دیا اب جو بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ پتا کیا چیز ہے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ پائی کی ویلیو جو لی ہوئی ہے اس کو ایسے کرو فور کر دو پائی کی ویلیو کو تو فرض کریں کہ اگر ہم نے فلح تو دو فنکشن استعمال کیا اور اس میں پائی کی ویلیو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے پچاس فنکشن استعمال کی اور پچاس میں ہم پائی کی ویلیو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں پچاس فنکشن کو دھونڈنا پڑے گا جگہ جگہ اس کی ویلیو کو چینج کرنا پڑے گا اب اس میں جاتھیں کہ اتنے ڈیجٹ ہیں اگر ہمیں کوئی وہ کہتا ہے کہ اس کے جو ڈیجٹ ہیں وہ کم کر دیں یعنی کہ ڈیسیمل ڈیجٹ جسٹر ٹو ہونے چاہیے تو بڑا ایشو آ جائے گا اس کے لیے ہم پھر ایک کانسٹنٹ ڈیفائنڈ کرتے ہیں وہ کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے یہاں اس کے نیچے ہیڈر فائل کے نیچے کانسٹنٹ میں ڈیفائنڈ کرتا ہوں اب دیکھیں یہ میں نے یہ کوڈ لکھ دیا یہ کیا چیز ہے کہ ڈیفائنڈ کانسٹنٹ یہ بھی ہمارا پری پرس ایسس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے پائی لکھا اور آگے اس کی پھر ویلیو دے گی اس کے بعد ہم سمی کولم نہیں لگاتے جب ہم ڈیفائنڈ شارپ ڈیفائنڈ والا جو کانسٹنٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ پری پروس ایسس سے کیوں کہتے ہیں پہلے سے یہ پروس ایسس ہوتا وہ کیوں کہتے ہیں دیکھیں کہ اب جدھر ہم نے اس کی ویلیو لکھی ہے ادھر آپ پی آئی لکھ دیں اب ہم چاہے پچاس ہزار بھی فنکشن بنا لیں اپنے ایک پروگرام کے اندر جدھر جدھر ہم نے پی آئی دیا ہوا ہے نا جب ہم اس کو کمپائل کریں گے نا تو تب پری پروسیسر ہوگا جنہیں کہ پہلے سے ایک پروسس کیا جائے گا وہ کیا پروسس کیا جائے گا جدھر جدھر آپ نے پی آئی لکھا ہے اس کو چینج کر دیا جائے گا اس کی ویلیو کے ساتھ تو آپ کو کتنی آسانی ہوگی کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے اس کے جو ڈیجٹ ہیں وہ جسٹ ڈیسیمل اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ تھری ہونے چاہیے تو آپ جسٹ ادھر تھری کر دو گے جدھر جدھر آپ فنکشن کے اندر پی آئی استعمال کر رہے ہیں جنہیں کہ پائی کی ویلیو استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ کیا ہو جائے گی خود آپ کا کمپائلر جب اس کو کمپائل کریں نا جائے دیکھیں میں اب جب کمپائل کرنے نہ کروں یہ دیکھیں تو وہ اب اس کو پری پروسیسر کر رہا ہے جنہیں کہ اس نے کیا کر دیا اس نے تمام ویلیو کو چینج کر دیا تھری پوائنٹ ون فور ون پر جہاں پر ہم نے پی آئی جنہیں کہ پائی کے ساتھ ملٹیپلیکشن کی ہے تو یہ بہت بڑا اڈوانٹیج ہے اگر ہم کانسٹنٹ اس طرح باہر بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں میں ٹو دباتا ہوں اور تھری دباتا ہوں سیم ویلیو انسر وہی آ رہا ہے یہ ہم کانسٹنٹ بنایا ہے اسے ہم ویریبل نہیں کہہ سکتے ویریبل تو یہ ہے کہ پروگرام کے دوران آپ اسے کوئی ویلیو دے سکتے ہیں اور اسے کوئی اب دوبارہ بھی ویلیو دینا چاہتے ہیں ہم دوبارہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اسے آپ ایک بار ہی ویلیو دیں گے اور پروگرام کے اندر سورس کورڈ میں جو ویلیو دیں گے یہ اسی پر کام کرے گا اور یہ جو پائی ہے یہ پری پروسیسر ہے جسٹ ریپلیز کر دیتا ہے اس کی ویلیو کے ساتھ اسے ویریبل نہیں کنسیڈر کرنا یہ جسٹ کانسٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا آپ نے اس کو آپ پروگرام کے اندر ویلیو آسائن نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ ویریبل نہیں ہے اس ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ کے کام کو آسان اس لیے کرتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ ویلیو کو ریپلیز کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا سورس کورڈ میں چینج کرنی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کی ویلیو کو چینج کر دیں میں دوبارہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مین جو ہے اس کا کنسیپٹ وہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں